بسم اللہ الرحمن الرحیم خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر اٹھالیس ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف باب ما جاء فی حب الوالد ولدہو یہ باب ہے اس بیان میں بچوں کے ساتھ محبت کرنا والد کا اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنے کے بیان میں ہمیں روایت کی ابن ابی عمر نے انہوں نے روایت کی سفیان سے انہوں نے ابراہیم ابن میسرہ سے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ابی سوید سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے سمیعت عمر ابن عبدالعزیز یا قول کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز سے سنا یعنی ابن ابو سوید فرماتے ہیں کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز سے سنا کہ آپ رحمت اللہ نے فرما رہے تھے زعامت المرأة الصالحة خولت بنت حکیم کے نیک پاکباز عورت خولت بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے یعنی یہ بات وہ اپنے خیال اور گمال کے مطابق فرما رہی ہے قالت ان فرماتی ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن وہو محتزنن احد ابن ابنتی ہی اور راب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے باہر اور راب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو نواسوں میں سے ایک کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے بیٹی کے دو بچوں میں سے بیٹی کے دو بچوں میں سے مطلب بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین میں سے کوئی ایک ان کے گود میں تھا وہوہ یقول اور راب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے انکم لتبخلونا وتجبنونا وتجہلونا کہ اے بچوں تم لوگ آدمی کو بخیل بناتے ہو بزدل بناتے ہو اور جاہل اور بے علم بناتے ہو اور بے شک تم اللہ تعالی کی دی گئی خوشبو اور رحمت ہو اس باب میں عبداللہ ابن عمر اور رشعص ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے حدیث ابن عویینہ عن ابراہیم ابن میسرہ لا نعرفہ الا من حدیثی ابن عویینہ کی حدیث ابراہیم ابن میسرہ ہم اس کو نہیں جانتے مگر ان کی روایت سے وَلَا نَعْرِفُ لِعُمَرِ ابن عبدالعزیز سَمَاعًا مِّنْ خَوْلَ اور ہم نہیں جانتے ثابت نہیں ہے عمر ابن عبدالعزیز کی سما عضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے بچوں کے ساتھ محبت کے بارے میں ہے یہ باب اس سیگلہ جو باب آ رہا ہے وہ بھی بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے بارے میں ہیں یہاں پر جو ذکر ہوا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکیم ابن عمیہ صلمی کی بیٹی تھی ان کو خویلہ بھی کہا جاتا تھا اور یہ عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کی لکاح میں تھی ایک جلیل القدر صحابیہ ہے اور ایک بہت ہی بڑا مقام ہے تو یہی وہ صحابیہ ہیں جن کے حق میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تھی قد سمع اللہ قول اللہ تجا دلو کفیز و جہا کہ جب ان کے ساتھ ان کے شوہر نے ظہار کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنا پریاد کرنے لگی کہ اب میرے شوہر نے اس عمر میں میرے ساتھ ظہار کیا ہے تو میں آگے جا کر کیا کروں گی بچوں کا کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک اس کے مطالق چونکہ کوئی صریحی حکم نازل نہیں ہوا تھا اسی لئے عورف کے بنا پر اس وقت تک جب ظہار ہو جاتا تو وہ عورت شوہر پر متعلقہ ہو جاتی چھوڑ دیتے اس کو باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے مطابق جس طرح عورف جاری تھا حکم پروایا حضرت خولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر سے یہ بات دوہرانے لگی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے عراض فرمایا جب دیکھا کہ یہ کسی صورت نہیں مان رہی فہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو یہ بات دیکھ کر حضرت خولہ مزید تیزی کے ساتھ رونے لگی اور اللہ کی طرف پریاد شروع کر دی جس پر آیات نازل ہوئی تحقیق کے ساتھ اللہ تعالی نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام جگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ اور وہ اللہ کو اپنے شکایت کر رہی تھی پریاد کر رہی تھی اللہ کو اپنے دکھلے سنا رہی تھی ایک مردبہ عمر بن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے ایک عورت نے ان کو آواز دی تو یہ رک گئے وہ عورت کافی دیر تک ان سے باتیں کرتے رہی اور یہ سر جکا کر ان کی باتیں سنتے رہے جب وہ عورت چلے گئی تو صحابہ نے باہر کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون عورت تھی حضرت عمر سے پوچھا کہ جو آپ کو کڑا کر کے راستے میں آپ کو باتیں سنا رہی تھی کہا جانتے ہو یہ کون ہے یہ تو وہ عورت ہے جس کی پریاد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اوپر ہرش پر سنی دی تو عمر کون ہوتا ہے حضرت خولہ کی بات کو نہ سننے والا یہ خولہ بنت حکیم تھی تو یہ وہی جلیل القدر صحابیہ ہے تو یہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے دو نوازوں میں سے ایک آپ کے گود میں تا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رہے تھے ساتھ ساتھ اِنَّكُمْ لَتُبَخْحِلُونَ کہ اے میرے بچوں تم انسان کو آدمی کو بخیل بڑا دیتے ہو اس طرح کہ بھئی بخیل اس طرح بن جاتا ہے کہ بچوں کی خاطر پھر وہ مال جمع کرنے لگتا ہے تو مال جمع کرتے کرتے پھر وہ عمال خیر میں بھی صرف کرنے سے رکھ جاتا ہے خیرات صدقات وغیرہ میں بھی وہ پھر احتیاط کرتا ہے کم کرتا ہے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُوْ جَبْ بِنُونَ اور تم بزدل بناتے ہو بزدل بناتے ہو اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میرے بچے بے سہارا نہ رہ جائے تو اس خوف کی وجہ سے انسان کے اندر شوق شہادت کم ہو جاتا ہے اور جہاد میں جانے سے اسے ڈر لگتا ہے پھر اور تیسرا فرمایا وَتُوْ جَهِلُونَ کہ تم آدمی کو جاہل بنا دیتے ہو یعنی بی بی بچوں کی فکر ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے علم حاصل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر جہالت ہی وہ آ جاتی ہے وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ یہ ایک اور حدیث میں بھی آیا ہوا ہے تبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حسنین کریمین آپ کے سامنے کہلتے تھے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کس طرح نہ رکھو علانکہ وَكَيْفَ لَا وَهُمَا رَيْحَانَ تَایَا مِنَ الدُّنْيَا اَشُمْمُهَا اَشُمْمُهُمَا دنیا میں یہ میرے پول ہے میں ان کو سنگتا ہوں تو ای بھی یہاں پر وَإِنَّكُمْ لَمِن رَيْحَانِ اللَّهِ یہ معنی لینا بلکل صحیح ہے کہ تم اللہ تعالی کے خوشبودار پودوں میں سے ہو اللہ تعالی کی رحمت ہو خوشبو جس سے سنگا جاتا ہے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے حدیث مبارک میں تو یہ آیا ہے لیکن قرآن کریم میں جو آتا ہے کہ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً تو پھر ان میں مناسبت کس طرح سے آ رہی ہے کہ وہاں پر تو ان کو فتنہ کہا گیا ہے تو دیکھئے مطلب اس کا یہ ہے کہ بھئی اولاد خاندان بچے میاں بیوی بیوی بچے یہ جب ان کی محبت انسان کے اوپر اس طرح غالب آ جائے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے احکام کو بلا دیتا ہے بیوی بچوں کی خاطر بہت سی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے بہت سی بلائیوں سے محروم رہتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے اس کے بیوی بچے یہ بڑا ہی فتنہ ہے خسران ہے توان ہے لیکن جو بیوی بچے انس کے لیے اللہ تعالی سے اور اس کے احکام کے بلانے میں کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں ہے بلکہ ممد ہوتے ہیں بلائیہ نیکیہ کرنے میں وہ ان کے ممد اور معاون ہوتے ہیں تو پھر ایسے یہ ریحان اللہ میں داخل ہے کہ وہ پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ جو قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعال ذالک فالائکہم الخاسرون یعنی جو آج میں مال اور بیوی کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالی کی یاد سے تمہیں عافل نہ کر دیں اور جس نے ایسا کیا یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے احکامات کو بنا دیئے تو پھر وہ یہی لوگ ہیں ان خسارے والے اور بہرحال بیوی بچوں کی محبت میں اعتدار رکھنا چاہیے شریعت اپنی جگہ پر اللہ کے احکامات سب سے مقدم ان کو فوقیت دیں گے تب ہی انسان کی زندگی میں وہ اعتدال وہ آئے گا جی بڑھتے ہیں اگلے باپ کی طرف بابو ماجائے فی رحمت الولد یہ باب ہے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کے بیان میں اب یہی قال حدثنا ابن ابی عمر وسعید ابن عبد الرحمن قال قالا حدثنا صفیان عن الزہری عن ابی سلمہ تا عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے اور سعید ابن عبد الرحمن نے یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی صفیان نے انہوں نے زہری سے انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کا بوسہ لے رہے تھے وقال ابن ابی عمر الحسن اب الحسین ابن ابی عمر فرماتے ہیں کہ یا تو یہ بچہ حسن تھا یا حسین تھا اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے تو دس بچے ہیں ما قبل تو احدا منہم میں نے ان میں سے ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو من لا یرحم لا یرحم کہ بے شک جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا اس باب میں حضرت انس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات مروی ہے اور ابو سلم ابن عبد الرحمن ان کا نام عبداللہ ابن عبد الرحمن ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے جی گزشتہ باب میں چونکہ ذکر ہوا کہ بچے وہ بخل بزدری اور جہل کا سبب بنتے ہیں اس کی وجہ سے آدمی میں یہ تینوں چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اب یہاں پر ذکر فرما رہے کہ بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کرنا چاہیے یہ معاملہ کرنا چاہیے تو یہ طرز اس لیے اختیار کیا گیا کہ کچھ بدوی قسم کے گوار قسم کے یا انپڑ لوگ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کسی چیز کسی بات کا ایک پہلو ذکر کیا جائے تو وہ اسی روح کو اختیار کر لیتے ہیں اور بس پھر اسی پر چلتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں ہیں تو لہٰذا اگر انہوں نے صرف یہ سن لیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بخل بز دی لیو اور جاہل کا سبب قرار دیا ہے تو پیر وہ زندگی پر ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ نہیں کریں گے اور بچوں کے اوپر سختی کریں گے اور بے جاڈانڈپٹ ہوگی کیونکہ بعض لوگوں کے تبایہ ایسے سخت ہوتی ہے جہاں یہاں پر اس روایت میں ہم نے پڑا اکرائم نے حابس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے تو دس بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی ایک کا بھی بوسا نہیں لیا کیونکہ وہ لوگ اسے عائب سمجھتے تھے اپنے بچوں کو اٹھانا کھندے پر بٹانا گود میں لے کر چلنا ہاتھ پر بٹانا یا اس کے ساتھ محبت کرنا اس پر شفقت کرنا اس کو راستوں میں بازار میں گمانا وہ ان چیزوں کو عائب سمجھتے تھے ہمارے پتانوں میں بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ بھی اسی طرح کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ کسی کے سامنے محبت وہ نہیں کرتے تھے شرم محسوس کرتے تھے اب تو اللہ نے فضل کر دیا کیونکہ دین آ گیا عالم آ گیا تو لوگوں کے اوپر وہ چیزیں واضح ہونا شروع ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے اس روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین میں سے کسی ایک کو چھوم رہے تھے ان کا بوسا لے رہے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کا گود لینا بھی ثابت ہے ان پر شفقت کرنا بھی ثابت ہے ان کے ساتھ خوشمزاجی کی باتیں کرنا بھی ثابت ہے یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعتدال والی زندگی وہ سیرت اور سورت دولوں کے اعتبار سے ایک مجسم نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے اگر کچھ دیری ہے تو ہمارے عمل کرنے کی اور ان بچوں پر شفقت اور محبت ہی ہے جس کی وجہ سے انسان پھر اللہ کے رحمت کا مستحق بن جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا انہو مل لا یرحم لا یرحم کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا یعنی رحم کا مستحق ہی وہی ہوگا جو دوسروں پر رحم کرے گا جیسے ایک اور حدیث میں ہے ارحم من فی الارض یرحم کم من فی السما تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اور ایک اور حدیث ہے انما ارحم اللہ من عبادیہ الرحم کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ان پر رحم پرماتا ہے جو اس کے مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو اس لئے رحم کرنا یہ انسان کی صفت ہونی چاہیے اور مسلمان کی تو لاجمی زندگی کا ایک خاصہ ہونا چاہیے اللہ جللہ شانہو ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ پر عمل کرنے کی اور ان کو عملی طور پر اس کو عملی طور پر اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے عزیز طلوائے گرام انشاءاللہ اگر زندگی رہیں تو اگلے درس میں ایک نئے باپ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ